یدھ میں ہارجیت کا فیصلہ ہتھیاروں سے تیہ ہوتا ہے یہ تو صاف ہے نئے زمانے کی ہتھیار آ چکے ہیں وہ ڈرون بتا رہے ہیں لیکن ایک ٹاپ سیکرٹ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ روس اس مورچے پر کمزور پڑ رہا ہے بریٹش انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق پوتن کے ہتھیاروں کے گودام خالی ہو رہے ہیں ڈرون تو لگ بگ ختم ہو چکے ہیں سترہ نومبر کے بعد سے روس نے ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں کیا ہے بودوار کو بھی کیو پر مسائلیں ہی برسائی گئیں جبکہ یوکرین کو لگاتار گھاتک ہتھیاروں کی سپلائی ہو رہی ہے پوتن کا شسترہ گار خالی گھٹی مسائلیں ختم ہوئے ڈرون زیلنسکی کو ملے ہائی ٹیک ہتھیار یوکرین کا بیناشک بور زون جنگ میں مہاشکتی روس سے بڑی شکتی یوکرین بننے والا ہے کیونکہ پوتن جتنے ہتھیار یوتھ میں استعمال کر رہے ہیں اتنے نہ بن پا رہے ہیں نہ خریدے جا رہے ہیں روس نے بیتے تین مہینے میں یوکرین پر سب سے زیادہ اٹیک کیا ایران میں بنے کامیکازی ڈرون شہید سے یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرا بیڈروم ہے اس میں ہومسٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمارے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا ریٹش انٹیلیجنس ایجنسی می5 کو خوفیہ ریپورٹ ملی ہے کہ پوتن کے شہسترہ گار میں ڈرون لگ بک ختم ہو چکے ہیں سترہ نومبر سے روس نے ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں کیا ہے اسی لیے کیف پر میزائلوں سے حملے کیے جا رہے ہیں کروز میزائلیں گھٹنے سے کریملین کی چنتہ بڑھ گئی ہے ریپورٹ ہے کہ ایران سے نیا سٹاک خریدنے کی تیاری کی جا رہی ہے روس کے سامنے یہی راستہ ہے کیونکہ کروز میزائلیں بنانے میں خرص زیادہ ہے جبکہ ایران سے سستے ڈرون جلدی مگائے جا سکتے ہیں یوکرینین انٹیلیجنس کو ریپورٹ ملی ہے کہ ڈرون کے بغیر روس کا ہائی پرسیشن میزائل سٹاک بھی تیزی سے ختم ہو رہا ہے یوکرین کے مطابق روس کے میزائل زخیرے میں ایک سو دس سکندر میزائل بچی ہیں جبکہ ید شروع ہونے کے دوران نو سو میزائلیں تھیں 347 3M55 میزائلیں بچی ہیں جبکہ یہ 470 تھی 500 کالیبر میزائل میں سے اب 239 سی بچی ہیں 370 KH22 میزائلوں میں سے 120 سی باقی رہ گئی ہیں پھوٹنگ کے زخیرے سے ہر طرح کی میزائلیں کم ہو گئی ہیں میزائلیں بنانے میں کام آنے والے کچھ کامپوننٹ پرتبندھوں کی وجہ سے روس کو نہیں مل رہے ہیں اس لیے میزائل پروڈکشن بھی قریب قریب بند ہے ادھر روس کی طاقت لگتار کھٹ رہی ہے تو امریکہ نیٹو اور باقی سمرتک دیشوں کی مدد سے یکرین طاقتور ہوتا جا رہا ہے امریکہ جنگ کے میدان میں اب اور زیادہ نیسنس اور ہائی مارس میزائل سسٹم بھیج رہا ہے پھرٹن نے بھی پرنسٹون میزائل کی شیوٹنگ رینج بڑھا کر یکرین کو سومتی ہے امریکہ نے یکرین کو چار سو ملین امریکی ڈالر کی مدد کا اعلان کیا ہے اس فنڈ سے نئے ہتھیار یکرین بھیجی جائیں گے نئی کھیپ میں ہائی مارس سسٹم کے لیے میزائلیں بھیجی جاری ہیں نیسنس اے دیفنس سسٹم کے لیے بھی میزائلیں بھیجی جائیں گے دو سو ہائی پروسیشن 155 mm کے میزائلیں آ رہی ہیں 20 لاکھ رائیفل کی گولیا بھیجی جائیں گے thermal imaging سے لیس 150 heavy machine gun ملنے والی ہیں 150 armored vehicle بھی یکرین کو ملیں گے سب سے خاص بات یہ کہ یکرین کو ہارم میزائل سسٹم کی نئی خیب بھی ملنے والی ہے امریکہ کی یہ خاتک میزائل روس کے کمیونکیشن سسٹم کو دھرست کرنے کے لیے بھیجی جاری ہے راکٹ بیٹری اٹیک ہائی پریسیشن گائیڈڈ میزائل ریڈار سسٹم سے ہی چلتی ہے لیکن ہارم یعنی high speed anti-radiation میزائل کسی بھی ریڈیو یا ریڈار سسٹم کو اڑانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے روس کے ریڈیو سسٹم پر اٹیک کے لیے ہارم میزائل آ رہی ہے تو ترکیہ بھی یکرین کو بڑی مدد پھیج رہا ہے open source intelligence اور arm analysis کرنے والی سنسطہ اورکس کے مطابق ترکیہ اپنی TRLG 230 rocket system یکرین کو دے رہا ہے یہ راکٹ سسٹم ترکیہ کے بارکتار TB2 drone کے ساتھ کمنیکیٹ کر کے سٹیک اٹیک کرتا ہے اورکس کے مطابق ترکیہ نے 50 TRLG 230 میزائل سسٹم یکرین کے لیے روانہ کر دی ہے ترکیہ کل 200 TRLG 230 میزائل سسٹم یکرین کو دینے والا ہے ترکیہ کا یہ میزائل سسٹم جس ٹرک پر لگایا گیا ہے وہ روس میں بنا کماس ہیوی وحیکل ہے پہلی بار ترکیہ نے یہ میزائل اکٹوبر میں یکرین بھیجی تھی اس نے ایسی تباہی مچائی کی یکرین نے پھر یہ سسٹم مانگا ہے اب روس کے ہی بنایے گئے ٹرک سے 6 گائیڈڈ راکٹ ایک ساتھ نکلیں گے اور 70 کلومیٹر کی دوری تک روسی ٹھیکاروں پر ویتھونسک بند کر گریں گے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرا بیڈ روم ہیں اس میں ہومسٹے بزنس کر کے مہینے کا 60 ہزار کمہ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی